اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آل ہے بیٹا اچھا نیزہ پھینکنا اس کے قوانین میں نے آپ کو پہلے پڑھائی ہیں آدھے قوانین پہلے پڑھے تھے باقی آج ہم پڑھیں گے ٹونٹی سکس سے آگے آن ورڈ پڑھیں گے کھلاری نیزے پر یعنی بہتر گریفت حاصل کرنے کے لیے ہاتھوں پر کوئی پاورڈر وغیرہ لگا سکتا ہے پھر اس کے بعد ہے جو ہی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو کھلاری کو مش کے لیے نیزے والی جگہ یا سیکٹر یا اس زمین کو استعمال کرنے کی ہرگی اجازت نہیں ہوتی کھلاری کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتا مثلا دو یا دو سے زیادہ انگلیوں کو باندھ کر یا کوئی دستانے پہن کر اس طرح سے وہ نہیں پھینک سکتا اگر نمبر مونٹی نائن پہ ہے انگلیوں پر پٹی سورہ میں باندھ سکتا ہے جب اس کے کھلا زہم ہو اور زہم کو بچانے کے لیے اس کے اوپر پٹی باندھی جا سکتی ہے کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہوتا ہے اس کے بعد نئی قرآن دازی سے کھلاڑیوں کے باری مقرر کی جائیں گی پھر آگے ہے مقابلے سے پیشتر مقابلے کے دوران یا مقابلے کے بعد کسی بھی کھلاڑی کو دوپنگ ٹیسٹ کے لیے طلب کیا گیا جا سکتا ہے اگر کوئی کھلاڑی دوپنگ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیتا ہے تو اسے نااہل کرا دیا جاتا ہے دوپنگ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو کھلاڑی کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے عدویات استعمال کرتا ہے جس سے اس کی طاقت یعنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے وقتی طور پر طاقت صلاحیت بڑھ جاتی ہے انرجی اس کے انتراتی ہے اور وہ مقابلے میں ریس کے دوران اکثر کھلاڑی کا ایسی چیز جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی وقتی طور پر انرجی بڑھانے کے لیے اور اس کو دوپنگ ٹیسٹ کہتے ہیں اور کھیل کے دوران کھیل سے پہلے اور بعد میں دوپنگ ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے اگر انکار کرے گا تو اس کو ناہل قرار دیا جائے گا یعنی کے مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا اور اگر کل کھلاڑی یا وڈ ریکارڈ یا اولمپک ریکارڈ قائم کرتا ہے تو اس کا دوپنگ ٹیسٹ ہر صورت ہوتا ہے یعنی ضرور لیا جاتا ہے اس کے بغیر ریکارڈ نہیں لیا جاتا ہوتا پھر آگے ہیں شارٹ کوئیسٹن آنسر اس کا آپ نے کس طرح سے یاد کرنا ہے نیزہ پکڑنے کون کون سے طریقے ہیں نیزہ پکڑنے کے یعنی پھینکنے کے پکڑنے کے کون سے طریقے ہیں نیزہ پھینکنے کے درزہ طریقے ہیں یا پکڑنے کے شادہ دل انگلی سے نیزہ پکڑنا درمیانی انگلی سے انگلی یا انگریزی کے حرف وی کی طرح یعنی ہاتھ کو اس طرح سے رکھنا کہ وہ وی بنے اور اس کے اندر نیزے کو رکھا جاتا ہے نیزہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی نیزہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ تقریباً اپجیکٹیب بھی ہے نوکدر سرہ سلاکھ ہے گریفت ہے پھر آگے مردوں اور عورتوں کے لیے نیزے کا وزن کتنا ہوتا ہے مردوں کے لیے 800 گرام عورتوں کے لیے 600 گرام مردوں اور عورتوں کے لیے نیزے کی لمبائی کیا ہوتی ہے مردوں کے لیے 2.60 سے عورتوں کے لیے 2.20 سے 2.30 میٹر تک پھر آگے نیزے کا سیکٹر پر یعنی نوٹ اگر لکھنا ہے تو وہ کس طرح ہوگا نیزے کا ذاویہ 29 ڈگری کا ہوتا ہے راستے کی لمبائی کم از کم یعنی 30 میٹر اور زیادہ 36 میٹر ہوتی ہے اور تمام لائنوں کی چڑائی جو ہوتی ہے یعنی مٹائی جس کو بول لیں چڑائی بول لیں 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے کوس کی جو لائن ہوتی ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر نیزہ پھینکا جاتا ہے اس کو کوس بولتی ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا فرب ہوتا ہے اور کوس کی چڑائی جو ہے سات سینٹی میٹر ہوتی ہے رنوے چار میٹر چڑھا ہوتا ہے پھر آگے ہیں کس طرح پھینکا گیا نیزہ درست سور کیا جائے گا جو نیزہ کندے کو پر سے پھینکا جائے سیکٹر کے لئے گیروں کے اندر گھرے اور نشان چھوڑے وہ درست سور کیا جاتا ہے پھر نیزہ کی گریفت کی چڑائی یعنی کتنی ہوتی یہ بھی سارا آپ کا اپجیکٹیب ہے اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے نیزہ کی گریفت کی چڑائی پندرہ سینٹی میٹر سے سولہ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ڈوکنگ ٹیسٹ فار نوٹ لکھیں یعنی مقابلے افتتان پر تمام کھلاڑیوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کسی کھلاڑی نے قمت بخش عدمیات پر شمال کیا ہو یعنی جس سے انرجی بڑے طاقت بڑے تو اس کو مقابلے سے خارج کر دیا جاتا ہے اگر اس نے ورڈ ریکارڈ قائم کیا ہے اور اس کو میڈل دیا گیا ہے تو میڈل بھی واپس لیا جائے گا درانے مقابلہ بھی ڈوپنڈیسٹ ہو سکتا ہے نیزہ پھینکنے کے چار اہم ترین یعنی ذوابت کیا ہے کھلاڑی نیزہ پھینکنے کے لیے تین کی مقابلے جائیں گے کھلاڑی نیزے کو زمین سے چھو جانے کے بعد قوسر بڑھائی امودی لائنوں سے باہر نکلے گا نیزہ پھینکنے کے لیے دستانے پہنے کے جاتا نہیں ہے نیزہ کھلاڑی پھینکنے کے لیے نشاور عدلیات کا استعمال نہیں کر سکتا پھر آگے اس کے فاؤل ہے نیزے کو گھوما کر پھینکا جائے تو یہ فاؤل ہے نشاور عشاء استعمال کرنا فاؤل ہے نیزہ کندے کے اوپر سے نہ پھینکا جائے فاؤل ہے دونوں آتھوں سے پھینکنا فاؤل ہے اس کا سیرہ زمین پر نہ لگے تب فاؤل ہے آگے ہے اس کے معروضی سوال ہیں اس کے یعنی جدید علمپنگ گیمز میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے کو کب شامل کیا گیا دونی سو بارہ میں نیزہ پھینکنے کے لئے کھلاڑیوں کی باری کا تیین کس طرح کیس سے کیا جاتا ہے قرآن تازی سے یہ اس کے امسی کیوز ہیں چار چار آپشن دیئے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کونسا کریکٹ آنسر میں صرف کریکٹیو ہو رہی ہوں مقابلے محصہ لینے میں کھلاڑیوں کی تعداد آٹھ ہوگی تو ان کو کتنی باریاں دی جائیں گی چھے چھے تک میٹر 36.50 تو ان کے راسے کی چڑھائی کیا ہوتی ہے چار میٹر کوز کی چڑھائی کی لائن کی چڑھائی کیا ہوتی ہے سات سینٹی میٹر سیکٹر کی دوسری لائنوں کی مٹائی پانچ سینٹی میٹر کوز کی لائنیں دونوں طرح سے باہر کتنی نکلی ہوتی ہیں یعنی 1.5 میٹر نیزہ پھینکنے سیکٹر کا عذابگیا کیا ہوتا ہے 29 دگری نیزے کی نبائی مردوں کے لیے 2.60 عورتوں کے لیے نیزے کا وطن کتنا ہوتا ہے 600 گرام نیزے کے اگلی نوکدار سیرے کی نبائی 25 سے 33 سینٹی میٹر کھلاریوں کو کی ایک کوشش کے لیے وہ کتنا ٹائم دیا جاتا ہے 1 منٹ کا یہ پیچھے آپ نے جب نیزے کا قوانین پڑھیں گے اس کے اندر بھی سارا یہ آتا ہے اور یہ وہی ایم سی کی اگر دوارہ ریپیٹ کیے ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے جب قوانین نشات کر لوگی تو پھر آپ کو آپ کو سمجھا جائے گی اس کے ایم سی کی اس کی بھی ٹھیک ہے یہ آپ کا لیکچر آج کا مکمل ہوگی اللہ حافظ